پہلے میں بات کرلوں گا پھر اس کے بعد آپ سوال جو آتے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کناب دو یہ کنستائیم آپ سب کا بہت بہت شکریہ آج میں تین چیزوں پر بات کرنا چاہ رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جو پورے پاکستان میں زمنی الیکشن ہوئے ہیں اس کے اوپر میں ایک موزنہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس وقت ہو کیا رہا ہے ہمیشہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے جنرل الیکشن اس کے بعد زمنی الیکشن جب ہوتا ہے تو آپ پاکستان کی پوری ہسٹری دیکھ لیں تاریخ میں ہمیشہ زمنی الیکشن کے اندر جنرل الیکشن کے بھی 50% پولنگ ہوتی ہے لیکن حیرانی کی بات ہے کہ پنجاب میں کچھ جگہوں پر تو جنرل الیکشن سے بھی دارہ پولنگ ہوئی ہے پرسنٹیج اور ریشیو آپ دیکھ لیں اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آرڈ فرمری کو ایک بدترین دھاندلی کا جو ایک پاکستان کا ایک بدترین دھاندلی کی تاریخ حرکم کی گئی تھی یہ ابھی بھی اس کو دورا آ رہے ہیں اس کے علاوہ پنجاب کے رشن کے دوران ایون سندھ میں آپ نے دیکھا کہ ریلی کی جانت نہیں تھی ہمارے امیدواروں کے دفتر توڑے گئے ان کو جل سے نہیں کرنے دیئے گئے ان کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی اور جس طریقے سے الیکشن ہوا ہے تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ بجائے اصلاح کرنے کے ادارے اور یہ جو حکومتیں بنی ہیں جو کہ فارم فوری سیون کی حکومتیں ہیں جو دھاندلی کے تحت یہ حکومتیں بنائیں گئی ہیں جیلی بینٹو اور یہ حکومتیں یہ اب بھی اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتی اور مزید یہ اس نظام کو اور خراب کرنے کا پران بنا کر بیٹھی ہیں اب میں موازنہ کرتا ہوں اپنے صوبے کا کہ ہمارے صوبے میں الیکشن ہوئے میں چلنگ کرتا ہوں یہاں پر کہ کوئی بھی ثابت کر دے کہ ہم نے کسی امیدوار کے لیے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ پیدا کی ہو ہم نے کسی طرح سے سرکاری طور پر کسی طرح سے کوئی دباؤ ڈالا ہو اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بوجود اس کے ہمارے ایک زلے کے اندر ہماری ہی پارٹی میں ہمارے ہی لیڈر عمران خان کے تصویر کے ساتھ ہماری پارٹی کے جھنڈے کے ساتھ ہمارے خلاف کمپین ہو رہی تھی الیکشن ہو رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی ہماری پارٹی کا ایک کارکون شہید ہوا اور اس کا بھائی الیکشن لڑ رہا تھا لیکن ہم نے سیکیورٹی بھی دی ہم نے کارونی طور پر حکومت ہوتے ہوئے رکاوٹ ڈال سکتے تھے ہم کیونکہ غیر کارونی کام تھا کہ ایک پارٹی کا نمائندہ نہ ہو کر کینڈیٹ نہ ہو کر وہ عمران خان صاحب کی تصویر لگائے اور جنڈہ اس سوال کرے لیکن پھر بھی ہم نے کھلی چھوٹ دی کہ آپ الیکشن لڑیں اور عوام کو پورا حق دیا کہ وہ اپنی رائے کے مطابق اپنے دل کے مطابق جس کو غوٹ دینا چاہتی ہے غوٹ دے عوام نے غوٹ دیا عوام نے پہلے مائندہ چنا ہمیں خوشی ہے اس بات کی ہم عوام کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اب ان مائندہ ان کے تقواد پورا اترتا ہے نہیں اترتا لیکن ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے جو عوام کے دلی رائے تھی عوام کے جو مینڈڈ تھا اس کا اعترام کیا اور ان کے دی اوے ووڈ کی عزت کی ورنہ دو نمبری ہم بھی کر سکتے تھے قانون کو ہاتھ میں میں لے کر غیر قانونی حرکات ہم بھی کر سکتے تھے لیکن یہ فرق ہے کہ الحمدللہ ہم نے دو نمبر ہیں نام منافق ہیں نام قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور ہم پاکستان کے آئین کی پازاری کرتے ہیں اور ہم نے فری اور فری الیکشن کرا کے ثابت کیا ہے انسان کی باتوں پر ایک ہی نہیں کرنا چاہیے اس کا عمل بتاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے دوسری جو بات ہے وہ ہمیں ایک لیٹر آیا افاق کی طرف سے اور اس لیٹر میں ہمیں ایک آ گیا کہ جو بجلی کی چوری ہو رہی ہے پختون خواہ میں اس حوالے سے ہمارے ساتھ تو بات چیز کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہم بلکم کرتے ہیں اس چیز کو لیکن اس سے پہلے جو بجلی کی دو طرح سے بجلی کے لحظے ہو رہے ہیں ایک سسٹم کی وجہ سے ہو رہے ہیں ایک عوام جو بلکم چوری کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں لیکن ہمارے صوبے میں ایک بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے اور آگے گھرمیاں بھی آ رہی ہیں عوام کو تکلیف نظر آ رہا ہے کہ مزید عوام کو تکلیف دیں گے تو میں یہاں پر وادے کرتا ہوں ایک بات کو کہ جو انہوں نے لیٹر لکھنے سے پہلے ہی کروائیاں شروع کر دیں اور وادہ کے ذریعے لوگوں کو ایف آ رہے دینا شروع کر دیں تو پھر آپ نے جب بات چیت نہیں کرنی تو لیٹر کیوں لکھا آپ نے پھر اور اگر آپ نے لیٹر لکھی دیا ہے اور آپ بات چیت کرنے کے موڑ میں ہے تو پہلے آپ بات چیت کریں اور میں بڑا کلیر میسیج دے رہا ہوں آجی صاحب کو کہ جب تک ہماری یہ بات چیت نہیں ہوتی تو بالکل وادہ کے کہنے کے اوپر اس وقت تک یہ جو ناجائز ایف آ رہے ہیں وہاں پہ کروا رہے ہیں اس کو نہ کیا جائے اور قانونی طور پہ اگر کچھ چیت ایسی ہو بھی رہی ہے غیر قانونی تو اس کے لیے راستہ ہم نکالنے کو بھی تیار ہیں بات کرنے کو بھی تیار ہیں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو نے اختیار کیا ہوا ہے اور میں یہ بھی وعدے کرتا ہوں کہ مجھے آپ پہلے نیڈیل بھیجیں وہاں سے جو منیسٹر ہیں وہ مجھے بھیجیں وہاں سے کہ میرے صوبے میں اس وقت کتنے لاثیز ہیں میں ان کو اون کرتا ہوں میں اپنی حوان کو اون کرتا ہوں وہ جو لاثیز ہیں جتے بھی ہیں وہ لاثیز پھر میں فیصلہ کروں گا کہ جو چوری کے حساب سے میرے لوگوں کے لاثیز ہیں اگر بیسید صوبہ میں ان کو اون کرتا ہوں اور میں ان کو برداشت کرتا ہوں اور اپنے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتا ہوں تو جو میرا پدرہ سو دس ارب روپے آپ نے دینا ہے تو اس میں سے میں آپ سے کٹوڈی کروا کر یہ یہاں پہ نہیں چلے گی یہ یہاں پہ نہیں چلے گی نہ یہ برداشت کی جائے گی اور ہمارے لوگوں کو بار بار آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی چور چور یہ دوبارہ یہ لاثیز آپ نہ استعمال کریں آپ کی بڑی مہربانی ہے ہمارے لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں ہمارے لوگوں نے پاکستان کے لیے پاکستان بننے سے لے کے آپ تک بڑی قربانیاں دیں ہیں یہ لاثیز کے بعد میں کسی کے موں سے نہ سوں کہ میرے صوبے کے لوگوں کے بارے میں وہی علاقہ سماغ کریں کہ ہم چوری کرتے ہیں چوری ہم کرتے نہیں ہیں پھر چوری آپ کا ڈپارٹمنٹ کرواتا ہے وابڈا کے افسران وابڈا کے لائنمنٹ وابڈا کے سپریڈینٹ کے بغیر کوئی ایک لیلے بھی چوری نہیں کر سکتا پھر آپ کہو کہ آپ کا بیکما چور ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ چور ہے آپ کے افسران چور ہے بجائے آپ میری عوام کو چور کہتے ہیں نیکس ٹائب میں اللہ مرداش نہیں کروں گا آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ پہلے بات کریں بات کرنے کے بعد پھر میں اون کروں اپنے صوبے کے لوگوں کو ان کے سوال مجبوری ہے مہنگائی ہے لائن آڈر کے مسائل کے بجائے سے مزید ہمارا صوبہ پیچھے گیا ہوا ہے بہت سے ایریاز ہمارے ایسے ہیں جن میں بہت زیادہ حالات صلاح ہیں کاروبار نہیں ہے ہمارا پر اگر میں ان کو اون کرنا چاہتا ہوں اور ان کی جگہ پر میں پیسہ بھرنا چاہتا ہوں اور میں بھر سکتا ہوں اور آپ نے میرے پیسے دینے ہیں تو اس پہ پہلے بات کریں بجائے اس طرح پرچے کاٹ کے میرے لوگوں کو اور میری پولیس کو دوبارہ آمنے سامنے لانا ہے بڑی مشکل سے جو آپ نے نو مائی کے بعد حرکات یہاں پہ کی ہمارا شکر ہے بہت ظرف ہے ہم ظرفانے لوگ ہیں ہماری پارٹی کا ورکر بھی عمران خان کی پالیسی کے مطابق ایک ظرف رکھتا ہے بڑے ظرف سے ہم نے برداشت کیا ہم آگے اس سسٹم کو چلا رہے ہیں ہمیں مزید آباس میں کنفرنٹ کرا کے آپ اس طرف لے کے نہ جائیں اس کے علاوہ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت عمران خان کے کیسیف کے اور جو بشرا بیگم کے حوالے سے جو ان کی سیرس کے حوالے سے جو بات چیز کی جا رہی تھی اس کے اوپر جو اس وقت جو ٹیسٹ ہوئے اور ہم نے صبح خیر پستو خواہ نے یہاں سے لیٹر لکھا کہ ہمیں بھی اجازت دیجئے ہمیں ایک بورٹ بنا گی ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں اجازت نہیں دی گئی اس کی جو بہت ہی بڑی زیادتی ہے یہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے عمران خان کی پارٹی کی حکومت ہے اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہماری جو بشرا بیگم امام خان صاحب کی جو بیوی ہیں ان کو اگر ہمیں تشویش ہے اس بات کے اوپر کہ ان کا علاج صحیح نہیں ہو رہا یا ان کی صحت کے والے تشویش ہے تو ہمارا یہ حق بڑھتا ہے کہ اہذا حکومت ہم ان کو ان کا چیک اپ کروائے انہوں نے نہیں کرنے دیا لیکن جو ٹیسٹ ریپورٹ آئی ہے اس ٹیسٹ ریپورٹ میں وہ بات ثابت ہوئی ہے کہ زخم موجود ہے تو اس کی پر ہماری تشویش ہے بغیدہ ایک اور بورٹ بٹھایا جائے اس چیز کو کلیر کیا جائے اس طرح کی حرطیں کر کے مزید حرطیں کر کے آپ کس طرح لے جانا چاہتے ہیں پاکستان کو کس طرح لے جانا چاہتے ہیں اس نظام کو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے لیکن ہمارا جو ایک جائز حق ہے ہمارا جو ایک پرامن اتجاد کرنے کا حق ہے ہمارا ریلیز کرنے کا حق ہے ہمارا کیمپین کرنے کا حق ہے وہاکم سے بار بار چھینہ جا رہا ہے ہمیں برداشت کر رہے ہیں میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں اپنے برکت کے پاس جا کے ہر صوبے میں جا کے جلسے کروں گا اپنے جائز مطالبات کی ڈیمانڈ کروں گا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انہیں اختیار کیا ہوا ہے ہم بار بار برداشت کر رہے ہیں ہمارا لیڈر غیر کارمی طور پر جیلی پرچوں میں جیلی قصوں میں وہ قید ہے اس کے بعد مزید آپ بارہ بارہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں وہ چیزیں کہ جن چیزوں کو ہم برداشت کر کر مزید ہماری برداشت ہتم ہو رہی ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا رویہ ٹھیک کریں آپ لوگوں کی خدمت کی طرف فوکس کریں پاکستان کو چیلنجز ہیں ان کی طرف فوکس کریں اور ہمیں بار بار نہ چھڑیں کیونکہ ہمیں چھڑیں گے بار بار اور غیر کارمی طور پر غیر آنی طور پر آپ یہ کام کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے ہماری برداشت کے ایک حد ہے آپ ازداز کا فائدہ لے رہے ہیں ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم پھر وہ اقدامات کریں پھر جو اقدامات اگر ہم نے اٹھا لیے تو ہیتنے سکون سے پھر حکومت آپ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ تو بہتر مینڈیٹی بیٹھے ہوئے ہیں آپ پھر مینڈیٹی نہیں ہے عمام کا وہ پھر بار رہا جو آپ بار بار مہنگائی کا ایک طوفان لوگوں پر ڈالی جا رہے ہیں بار بار مہنگائی ہو رہی ہے بجلیاں موجود نہیں ہیں روزگار نہیں ہیں تو جو حالات ملک کے آپ نے بنائے ہیں پچھلے پی ڈی ایم ون کے تجربے میں اس کے بعد ایک جو قائم مقام حکومت نے تباہیہ پھر ہی اس ملک کے اندر اور اس کے بعد دوبارہ اب ایک اور پی ڈی ایم ٹو کی شکل میں پھر ایک مینڈیٹ چور جو آکے بیٹھ گئے ہیں فارم فوٹی سیون کی حکومتیں تو جو انہوں نے پاکستان کا حال کیا ہے تو اس حال کو مزید اپرداشت نہیں کیا جائے گا اور ہمارا چوکے اپڈکشن لگا تھا سینٹ کی حوالے سے جو الیکشن کے اوپر جو الیکشن انہوں نے ملتبی کیا اور کہا کہ آپ ان جیلی جیلی نوٹیفائیڈ ریزر سیٹ جن کا حق ہی نہیں بنتا ہے آئین کے مطابق اور یہ میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئین کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر ایک پارٹی کمینڈیٹ ہے اور اگر اس کی کسی وجہ سے وہ روکا گیا ہے ریزر سیٹ کو تو کسی اور پارٹی کو دیے جا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ چیف لیشن کمیشنر صاحب نے ایک دفعہ پھر آئین سے کھلوار کر رہے ہیں انہوں نے وہاں پہ ہماری سیٹیں اور پارٹیوں کو دے دی اور ساتھ کیا جیسے لئے قانون بنا لو یہ پہلی دفع ایسا ہوا ہے کہ میں یہ نادرشاہی حکم دے رہا ہوں اور قانون بادے بنا لوگا تو ہمارا پھرکشنر یہ تھا کہ ہمارا سنی اتحاق کانسل کے اوپر ٹکٹ کے اوپر کوئی پارلیمنٹیرین نہیں تھا تو اب ایک ایسا جرنل کھوار سے ہمارا ایک ایم پی آ چکا ہے اور ایک زمنی الیکشن میں ہمارا ایک ایم این اے آ چکا ہے سنی اتحاق کانسل کے ٹکٹ کے اوپر تو ہمیں اپنا یہ حق واپس دیا جائے ہم اس کے لئے اپیل بھی کر رہے ہیں مزارت میں بھی جا رہے ہیں ہم اس پر ریویو بھی کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ چیف لیزر کمیشنر صاحب مربانی کریں آپ جس حد تک جا رہے ہیں آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں مزید آپ یہ حد ایک راس نہ کریں کسی کے منڈیٹ کو اس طرح چوری پہلے آپ نے کیا اس کے بعد ریزر سیر پہ آپ نے ہماری سیٹیں کسی اور کو دے دی یہ بار بار کہ آپ یہ کر رہے ہیں آپ چاہاں کیا رہے ہیں آپ کیا کروانا چاہ رہے ہیں یہ آپ کیا مصد ہے میری سمجھ سے بالا رہتا ہے لیکن میں آپ کو پہلے ریکویسٹ کر رہا ہوں التجاہ کر رہا ہوں کہ آپ قانون کے مطابق ہماری سیٹیں واپس کریں اور سیٹیں واپس دینے کے بعد سینٹر کا جو ایوان ہے وہ کپی کے بغیر ہے آپ نے یہاں پہ تو الیکشن نہیں ہونے دیا کہ جی یہاں پہ ایوان پورا نہیں ہے لیکن وہاں پہ سینٹر میر کی الیکشن میں پورے صوبے کے لوگ نہیں تھے سینٹر اور آپ نے وہاں ریکشن ہونے دیا تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم بے وقوف ہے تو قوم بے وقوف نہیں ہے آپ ایکسپوز نہیں آپ ننگے ہو چکے ہیں اور آپ مزید ننگے ہو رہے ہیں تو مہربانی کریں اس نظام کو مزید ننگا نہ کریں یہ نظام کوئی آپ کی ملکیت نہیں ہے پاکستان کا آئین اور قانون جو چیز کہتا ہے اس کے مطابق چلیں اور اس کے مطابق چل کے پاکستان کی عوام کو رلیف دیں اور پاکستان کی آئین کا تفوز کرنا ہمارا فرض ہے ہم کریں گے اور ہر تک جائیں گے تو میں یہ ریکویسٹ ہے کہ سب چیزوں کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے اپنا حق دیا جائے اور جو جو باتیں میں نے کی ہیں ان کے اوپر اگر پراپرلی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ان کا حل نہ نکالا گیا تو پھر احتجاج کا حق ہم رکھتے ہیں اور یہ احتجاج بھپور احتجاج ہوگا اور پھر آپ کو ہم اپنا ہم کہتے ہیں نا کہ حق اگر مانگنے سے نامی جائے تو چھین کے لینا پڑتا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم حق چھین کے لینا بھی جانتے ہیں انشاءاللہ تینکیو اگر یہ بھی بڑا بہت بڑا موقع ہے اگر یہ ایمام سوپے کو نہیں ملتی تو ایم ایم ای گورنمنٹ کسی طرح کہ وہ پیسہ ساں ملتے کہ اٹناو بجھے لے گئے جنس وقت سوپرمکورٹ اگر سوپرمکورٹ نے سوپرمکورٹ نے سوپرمکورٹ اگر وہ پیش میں نفسی ایمارڈ آگیا تھا تو اگر وہ پیسے نہیں ملتے تو کیا اس میں بھی آپ سوپرمکورٹ جانرل کے ادا رہتی ہیں جی بالکل پہلی جو آپ نے بات کی ہے سینٹ کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اس پہ ریویو کہاں پہ کر رہے ہیں ہائی کورٹ میں بھی پشاور ہائی کورٹ میں بھی اور ہم وہاں پہ بھی جا رہے ہیں فیصلے کے اوپر فیصلہ پہلے آیا تھا اور ساتھ ہی ہم سوپرمکورٹ میں بھی جا رہے ہیں دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ جو صوبے کے واجب ادا پیسہ ہے وہ واجب ادا پیسہ ان کو ہمیں دینا پڑے گا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں بار دو بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر میں اپنے صوبے کا حق نہیں لے سکتا تو مجھے ادھر کرسی بھی بیٹھ کے کوئی نہ شوک ہے کوئی نہ فائدہ ہے تو وہ میں لے کے رہوں گا انہوں نے کہا کہ ہمارے چونکہ حالات ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے ہم آئسہ آئسہ آپ کو یہ پیسے دیں گے لیکن اب تو یہ جو انہوں نے کام شروع کر دیا کہ ادھر آکے فیاریں شروع کر دیں لوگوں کے وہ پرچے کار رہے ہیں پہلے مجھے بجلی بلی نہیں رہی ہے لوگ چھڑی کتنی زیادہ ہے تو میں اپنا پیسہ ایڈجیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی چوری آپ کہتے ہیں کہ میرے صوبے میں ہو رہی ہے تو وہ چوری تو کروا پہلے آپ رہی ہیں لیکن پھر بھی چونکہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں معاشی حالات لوگوں کے ٹھیک نہیں ہیں تو میں وہ پیسہ اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں اور میرا یہ رائٹ ہے کہ میں وہ دے سکتا ہوں تو وہ پیسے کی میں کٹوڈی کرانا چاہتا ہوں آپ اسی کٹوڈی کریں جو خسارہ میرے صوبے سے آ رہا ہے میرے پیسے میں آپ کاٹ لے آپ کا بھی کردہ اتر جائے گا اسے اچھی آفر تو نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر یہ اس کو نہیں مانتے تو مطلب ہے یہ بدماشی پہ اترے ہوئے ہیں تو بدماشی نمہ نمہ پشتوں میں گیتے ہیں نا بدماشی نمہ نمہ بدماشی ہاں نہیں چلے گی اپنے صوبے کے حق کے لیے ہم بھی کھڑے ہوں گے اور ہماری عوام بھی کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ ہماری بھی تاریخ ہے پختون خواہ کے ایک تاریخ ہے کہ اپنا حق ہم نے ہمیشہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہم نے تو بہت بڑی بڑی ماشاءاللہ جنگیں لڑکے ہمارے باوجدار نے ثابت کیا ہے تاریخ گواہ ہے کہ اپنا حق ہم انشاءاللہ لینا جاتے ہیں اور حقیقی آزادی بھی انشاءاللہ ہم لینا جانتے ہیں آزادی پہلے لی ہمارے باوجدار میں اب حقیقی آزادی انشاءاللہ ہم لیں گے وہ چھوڑ ہیں وہ چھوڑی کروا رہے ہیں اور آگر ایک بندہ خندہ ڈالتے رہے بیٹی چھوڑی کرتے رہے پختلہ جائے تو واقعہ ایک کام ان پر خیار نہ کریں اور دوسرا صاحب یہ کہ تیلی کے انشاءاللہ سمیتے ہاتھ کونسل جو ہے پنجاب میں سیٹھیں مکانے میں ناکام رہی ہے کیا وجہ ہے اس کی وجہ آپ کے سامنے دھانگلی اور کیا وجہ ہے نہ کمپین کرنے دیں نہ آپ کو دفتر کھولنے دیں نہ آپ کو ریلی کرنے دیں نہ آپ کو جرسہ کرنے دیں اوپر سے آپ پولی ریشیو دیکھ رہے ہیں زمنی الیکشن میں ریشیو دیکھیں پولیگ کی اتنا ووڈ پول ہو رہا ہے کہاں سے یہ ووڈ پول ہو رہا ہے آپ ذرا سرویہ کرنے آپ کے سالے چینلنس نمائندے وہاں پر ہیں آپ ذرا پولیگوں کے حالات دیکھیں جنرل الیکشن میں کتنا راشتہ پولیگز کے اوپر اور کل کی طرح پنجاب میں اور دیکھ رہے ہیں کہ ووڈ کی طرح پول ہو رہا ہے تو یہ تو دھن دی ہے ایسی بدترین دھن دی ہے کہ جو شروع ہے اور دورائی جا رہی ہے بار بار دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں چوری کی پھر چوری کا مسئلہ آج کا تو نہیں ہے کیا وابڈہ کے اہلکاروں کے بغیر آپ ایک لیٹ چوری کر سکتے ہیں بلکل ہی کر سکتے آپ تو چوری یہی کرواتے رہے ہیں جب وہاں پریشر آتا ہے تو پھر آکے براین آنگلین لوگوں کو میٹمائز کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اگر ایسی چوری ہو رہی ہے جسے خسارہ ہو رہا ہے آپ کا تو میں وہ خسارہ بھرنے کو تیار ہوں میرا پیسہ ہے میں اس سے بھرنے کو تیار ہوں میں اپنے صوبے کے لوگوں کو ریلیس دینا چاہتا ہوں جس طرح ہیلپ کارڈ ہم نے دیا ہے وہ بھی تو ہم نے گرانٹ دی ہوئی ہے ہم لوگوں کو سہولر دے رہے ہیں سید کی یہ ہوئی کہ ہمارے لوگ برداشت نہیں کر سکتے علاج کو اس طرح اگر میں اس کو بھی دینا چاہتا ہوں ریلیس تو مجھے کوئی پابندی تو نہیں ہے ان کی میرے پیسے دینے پھر ٹوڈی کر لو لیکن بیٹھ کے بات کرو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لیٹر لکھا ہے لیٹر پہنچے سے پہلے آپ نے کروائیاں شروع کر دی ہیں اور پھر آپ الزام رکھے کہ یہ چوری ہے تو چوری تو پھر ہر جگہ پہ لیکن میرے صبح کے اوپر ابھی تک میں چیز سیٹری نہیں مل رہا ابھی دربابات چیت ہوئی انہوں نے کہا کوئی اور آپشن لے میں نے کہا میں نے پہلے آپ کو ایک اور نام دیا تھا آپ نے کہا پولیسان اکمر اس کو نہیں چھوڑنے کو تیار تو پولیسان کا سی ایم جو ہے وہ بہت کٹل ہے کہ وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے ہمیں مرضی کا بندہ نہیں دے رہے ہو ان کو اتنی اتھاریٹی دی ہوئی ہے کہ جی وہ اپنی مرضی سے جو ہے جس کو نہیں چھوڑنا چاہتے وہ اثر نہیں ملے گا پولیس کی حوالے سے مجھے اثران چاہیے میں اثران مانگ رہا ہوں مجھے اثران نہیں دیے جا رہے تو میں برداشت کر رہا ہوں اس چیز کو لیکن اگر اٹھارویں ترمین پہ میں اتر آیا اور میں نے اٹھارویں ترمین کا وہ سارے کا سارا اختیار استعمال کرنا شروع کر دیا تو ان کو لگ پتا جانا ہے پھر لیکن میں وہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہمیں ابنہ خان نے ادھاروں کے ساتھ قصادم سے منع کیا ہے ہمیشہ ہمارے میں تو ازام لگ گئے کہ ہم ادھاروں کے خلاف ہیں یا ادھاروں کے خلاف جاتے ہیں لیکن جتنا ادھاروں کا اعترام ہم کر رہے ہیں اپنے اختیارات ہونے کے بوجود ہم ان کو استعمال نہیں کر رہے ٹائم نائمز دے رہے ہیں کہ جی آپ ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اختیار ہم استعمال نہیں کر سکتے پھر جب وہ استعمال شروع ہو گیا پھر مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے میرے پاس تو ایک لیٹر میں نے لکھنا ہے یہاں والے کو بڑھرا کرنا ہے ادھار پیٹھے ایک ساتھ کو جو ہے نا میں نے اس کو میں نے بنا دینا ہے چیس اٹری گلی سطن مزید یارہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ جو احتجاج کے بات کر رہے ہیں تو کیا یہ احتجاج صوبی میں ہوگا ہے یہ صوبی کے کارٹروں کے پاس آپ جائیں گے یا اگر آپ احتجاج یہاں پہ کریں گے تو یہاں جو اپنے سڑکے بند ہوں گے اپنا 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 اپنے نقصان ہوگا اس کا آپ کو پنجاب کو کیا بھی سجاب دیگی احتجاج جب ہم کر رہے ہیں احتجاج بھی تو میں نے وہ کلیر کیا ہے اسی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک سیاسی پارٹی ہیں ہمیں سیاسی جلسوں سے سیاسی ریلیوں سے کوئی روک نہیں سکتا یہ نہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے تو اور صبح میں جہاں پر یہ کر رہے ہیں کل بھی ہمارے کلاچے میں نے لوگ کی رفتار کی ہے اب یہ جو بھانا ہے جی کہ جی وان فوری فور لگ گیا تو یہ بھانا ہے تو پھر ہم بھی سمال کر سکتے ہیں کوئی اور پارٹی اپنا پر آم رکھے ہم موزی وان فوری فور لگوالے یہ کیا طریقہ ہے تو یہ احتجاج بسیکلی پہلے تو میں جا کے اب ایونٹس کروں گا میں ہر صبح میں جاؤں گا اور ہر صبح میں میں وہاں پر ریلیاں بھی کروں گا اور میں جلسے بھی کروں گا اور میں دیتا ہوں ہم نے کیسے رکھتے ہیں پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ سیدھی بلی سے گھینہ آنے کے اور ٹیڈھی بلی سمال کرنی پڑتی ہے اگر ان کو سمائی نہیں آرہی کہ یہ اس ملک کے بادشاہ ہیں اور ہم کوئی غلام ہے تو ان کی بھول ہے ایسا نہیں ہے تو میں اور صبح میں جاؤں گا اپنی پارٹی کے ورکرز جن کو انہوں نے دبایا ہوا ہے اپنی پارٹی کے لیڈرشف ان کو دبایا ہوا ہے ان کو بھی نکال لوں گا اور یہ ہمارا اینی حق ہے وہ ہم لیں گے باقی اپنے صبح میں جو ہمارے لوگ ہیں یہاں کا میں پہ مسئلہ ہی نہیں ہے اس چیز کا روڈ بند کرنا کبھی ہماری پالیس ہی نہیں تھی لیکن جل سے کرنے کی جاہت نہ دینا رہلنگ کرنے کی جاہت نہ دینا یہ تو بدمشی ہے دوسری بات جب آپ ایسے جاہج کی بات کریں ایسے جاہج میں اس وقت جاؤں گا کہ جب مجھے جائز حق نہیں دیا جائے گا اور اگر یہ جائز حق نہیں ملے گا پھر جب میں اسے جاہج کروں گا تو میں اسے جاہج اس جگہ پہ کروں گا جہاں پہ ان کو تکلیف ہو کہ جو میرا راستہ روک رہے ہیں جو میرے فنڈ روک رہے ہیں جو میرے وسائز روک رہے ہیں جو میرے پیسے نہیں دے رہے تو تکلیف تو ان کو لینی ہے لوگوں کو تو نہیں دینی تو مجھے جگہ کا ہی پتہ ہے آن کو ہی پتہ ہے بھی نشاء اللہ وہاں پہنچ جائیں گے اور ویسے بھی شکر ہے میرا ریکارڈ ہے کہ آج جب ابن خان نے کار کی ہے تو بغیر چیز بریشنل ہوئے بھی سب سے پہلے میں وہاں پہنچا رہا تھا لوگوں کو لے کر تو میرا یہ اس میں بڑا ایکسپریئنس ہے میں اس کام کا ایکسپورٹ ہوں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اس میں کوئی کنٹورسیس پہ نہیں ہے دیکھیں میں بڑی کلیری سے بتاؤں آپ کو عمران خان صاحب نے خود ایک پالیسی دی تھی کہ جو بھی ہمارے ایکس پارلیمنٹیرینس ہیں اگر وہ مشکل کے لئے پارٹی سارے کھڑے رہیں گے تو ان کو دوبارہ ٹکٹ دیا جائے گا باجور میں ایک الیکشن ہو رہا تھا اس الیکشن میں ہمارے دونوں جو امیدوار تھے وہ پارلیمنٹیرینس ہیں اور انہیں بڑی سختی گزاری ہے وہ جیلوں میں گئے گرفتار ہوئے ان کے بچے اغوا ہوئے آپ صرف کے سامنے ہیں اس دوران میں ہماری پارٹی کا ایک اور ورکر تھا جو الیکشن لڑ رہا تھا اس وقت بھی اس کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد دوبارہ زمین دوبارہ الیکشن ہوا اس کے اندر پھر وہ اس کے بھائی کا ٹیسٹ کر رہا تھا تو ہم نے ابھی لوگ ساتھ سٹینڈ لینا ہے میں اس پر بڑا کلیر ہوں میں آج بھی لوگوں کو اون کرتا ہوں اگر میرا بندہ ہار گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو اون نہیں کروں گا اس کی قربانی ہے اسی قدر کل بھی تھی اسی قدر آج بھی ہے اسی قدر انشاءاللہ کل بھی ہوگی ہم اپنے لوگوں کے ساتھ سٹینڈ لیں گے اپنے لوگوں کے قربانیوں کو اس وجہ سے کہ اگر سمپتی کی وجہ سے یا موقع پہ وہاں کی عوام سمپتی کے ساتھ ووڑ کئی اور دے رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے نظریہ چھوڑ دوں اپنے پاٹی کے بندے کو چھوڑ دوں اسی قربانیوں کا میں سائل پہ رکھوں ایسا نہیں ہے ہاں عوام نے ووڑ دیا ہمیں فخر ہے اس بات پہ ہم رکاوٹ نہیں بنے عوام کے ایک رائے تھی عوام کے خواہش تھی عوام نے ووڑ دیا میں با جوڑ کی عوام کو بارک بات دیتا ہوں اور ہمیں بھی اس بات پہ انہیں سلام پیش کرنا چاہیے کہ ہم نے بھی ان کی رائے ان کے ووڑ کو عذر دی اور ان کی رائے کا اعترام کیا دیکھیں جی لائنڈر کا جو ایشو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ بارڈر کے اس پار اور اس پار جو ہے حالات جو آپ کے سامنے ہیں اور اس وقت جو ہمارے پورے اس ویجن کے حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور دن بہ دن وہ بدتر ہو رہے ہیں چونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے اس پہ میں نے ان کو آفر کیا کہ آپ ہمیں بھی بٹھائیں صاحب اس کے اوپر کوئی لائنڈر بنائیں کہ ہم بارڈر کے اس پار جو مالک ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم بات چیت کریں تو اس کے لیے میں نے کوئی آفر کیا اور مشروع بھی دیا کہ یہ کرنا چاہیے ہمیں اب جو اس وقت جو حالات ہیں جب تک ایسی بات چیز نہیں ہوتی تو یہ حالات آپ دن بہ دن آگے بڑھتے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ اب اربن سین میں بھی یہ کام شروع ہو چکا ہے اور اگر یہ پنجاب کی طرف نہیں جا رہا تو اس پہ ہماری فورسزی قربانی شامل ہے فورسز کے ساتھ نیچے پھر ہماری پولیسی قربانی شامل ہے کیونکہ بارڈر کے بعد جو یہ چیز نیچے آتی ہے تو اس پہ ٹارگٹ پولیس ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹانک ڈی ای خان اس پہ جو ٹارگٹس ہو رہے ہیں تو یہ لوگ مقابلہ کر رہے ہیں اگر ٹانک اور ڈی ای خان کی پولیس یہ مقابلہ نہ کرے قربانی نہ دے تو ڈی ای خان کے ایک سائز پہ ڈیرہ کا ڈی خان ہے اس طرف بکھر ہے اس طرف میاں والی ہے اسی طرح مردان تک یہ دشتگردی پھیل چکی ہے اور مردان کیلئے ہماری پولیس ہے سوابی کی پولیس ہے وہ یہاں پر اس کا مقابلہ کر رہی ہے ریسیلٹی ہمارے مردان کی ڈی پیو شہید کیے گئے ہیں اب اس کے بعد چاہے ہیں ٹیکسلا واک اینڈ اسلام آباد راول پنڈی تو اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے اور سپیشلی فیڈر گورمنٹ سوچنا چاہیے کہ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کی پی میں یہ ہو رہا ہے تو چلو کی پی والا کہ شاید ہمارے جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں ہمارے خون کا جو ہے رنگ یا تو لال نہیں ہے اور یا ہمارے کوئی خون کی قیمت نہیں ہے تو یہ وہ صحیح کہتے ہیں کیونکہ ہم پولیس فورس مانگ رہے ہیں پولیس فورس ہمیں نہیں دی جا رہی ہے ہمارے ساتھ جو وان پرسٹ لینا تھا انہوں نے ہمیں ٹیررزم کا وار اگز ٹیررزم کا وہ ہمیں نہیں ملا یہ کنفیوز کر رہے ہیں ایک چیز کو میں یہ کلیٹی بھی کر دوں آپ کے سامنے یہ اس اینرزی کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ جو مرجر کے بعد ہم نے شیئر انہوں نے دینا تھا برجر ڈیسٹریٹس کو اس میں انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ ایمپلائیمنٹ وہ چیزیں بقیادہ پیرگراف پر لکھی ہوئی ہیں اس پہ انہوں نے جو دیا ہے چار سو سمتنگ عرب تو اب تک اس صوبے کا اس پہ سونہ سو رب لگ چکا ہے ان سے دو ٹائم زیادہ تو پھر میں بھی پیسہ لگا چکا ہوں لیکن وہ ایک الہدہ چیز ہے اس میں بھی انہوں نے پیسہ پورا نہیں دیا یہ جو پیسہ تھا وان پرسنٹ یہ تو انہوں نے برکل دیا ہی نہیں ہے اب جیسے ہماری گومنٹ آئی ہے ہماری پیوریٹی ہے ہم سے ڈیمانڈ کی تھی پولیسے ساتھ بلن نوپیز کی ہم نے ان کو زلیز کر دی ہے ہم نے دے دی ہے مزید بھی ہم دے گئے اور میں سلام پیش کرتا ہوں کے اندر تمام تر لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا وہ جو اس پہ چھے زخمی تھے وہ نشدکارہ بھی طور سے مار چکے تھے ان کو شہید کر چکے تھے زندگی اللہ کے حال پہ ہیں اس سے اگلے ہی دن دوبارہ بائیس بندوں کے آرڈر ہو گئے اسی تھانے پہ اور ہمارے بہادر ہمارے اہلکاروں نے جا کے پھر اس تھانے کا چار سنبھالا اور جا کے ڈیوٹی پہ پہنچ گئے ہیں تو یہ غرط مند ہو گئے یہ اس قوم کے لئے پاکستان کے لئے قربانی دے رہے ہیں خدا کے لئے وہی قربانے پورائے گاہ نہ جانے دو جو ضروری آرد ہے ان کو پورا کرو سٹرنگٹن کرو اس چیز کو ہم بھی ابھی طرح سے کر رہے ہیں جو آپ کے اوپر بنتا ہے آپ بھی اس کو کریں سب جب بقائجہ کی ادائی کی پاس آتی ہے تو پاک کہتا ہے کہ لائن لائسس ہے اور سب سے زیادہ جو ہمارا دیکھیں پچھلے پاکستان میں جب سے یہ نظام بنا ہے تو اس میں پہنے چار سال حکومت تھی عمران خان صاحب کی اس کے علاوہ تو یہی پی ڈی ایم والی پارٹی ہیں جو برجمان ہیں یہاں پہ فیڈل گورنمنٹ کے اوپر اس میں اس ٹائم میں کرونا آگیا ایک سال تو وہ کوویڈ کے وجہ سے حالات آپ کے سامنے رہے ہیں لیکن ہم نے اس وقت کام شروع کر دیا تھا لائنیں بچھانے کا لیکن اس سے پہلے یا ابھی اگر ہمارے پرمیشنل لائن نہیں بچھار جائے رہی ہمارے سسٹم کو اب گریڈ نہیں کیا جائے تو کون سی میزار ہے اس کا اس پہ تو ایک کام کر نہیں رہے اور یہ برائے نام چھاپے مار کے لوگوں پیسہ یاریں کر کے اور اس کے بعد ایک ڈراما بازی کر کے یہ تو ہم ہر حکومت چاہتے ہیں ہم سنتے رہتے ہیں باتیں لیکن اس سے عملی طور میں فائدہ نہیں ہوا تو میں تو ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ پیسے میں ہمارے ہی پیسے کرلو ان میں ہماری لائن ایٹ ہی کر دو ہمارے گریڈ اپ گریڈ کر دو اور ساتھ ابھی تک جو ہماری عوام برداشت نہیں کر پا رہی اتنا زیادہ بجلی کا یونٹ یا جو بجلی چوری ہو رہی ہے اس وجہ سے تو ہم اس کے پیسے دینے میں جب تیار ہیں تو پھر آپ کیا پتباشی کر رہے ہو ہمارے ساتھ یہ تو وہ ہی بات ہوئی پیسے بھی نہیں دوں گا تو میں جبر بھی کروں گا بجلی بھی پوری نہیں دوں گا شیڈی بھی کروں گا لائنیں بھی ٹھیک نہیں کروں گا انویسمنٹ بھی نہیں کروں گا نظام کو بھی ٹھیک نہیں کروں گا یہ نہیں چلے گا سیم صاحب آپ نے آئیٹی سے آئیٹی کو ہی لائن کی لئے کہ باچی سے بہت آئیٹی کو ہی لائن کی جائے مقدمان درستہ کی جائے لیکن ریسی ایک اپنے پہلی تقریر میں وہ نے جو کی بی آئے کارپنوں کے خلاف کو قتم آتے وہ بھی ایک درستہ نے ختم کرنے کا ایک ارکیمیٹم نہیں آتا نہیں ایسے دیکھیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ واقعہ کے ساتھ پلیس کی معاملہ اوکی بھی پلیس نے اپنے مطلب تارے بنائے تو آپ آئیٹی کو نہیں کہتے کہ ان سے اپنی نفری جو ہے دیکھیں پہلی بات جو آپ نے کیا دیکھیں الفاظ جو آپ اسمان کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا آپ کو پتا نہیں ہے ایک چیز کا اس پہ کام ہو رہا ہے یہ آپ نے فیارے جب ہو جاتی ہیں تو یہ انیویسٹیگیشن کے ذریعے پرسیگیشن کے ذریعے ختم ہوں گی اس پہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جتنی بھی فیک ایف آیاریں تھیں جتنے لوگوں میں تھیں انشاءاللہ میں ساری ختم کر کے نکھاؤں گو آپ کو ہفتے کا منطبیت ہے کہ ہفتے میں کام کریں اور ختم کریں اس پہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ساری ایف آیاریں ختم ہوں گی کہ ساری سیک ایف آیاریں ختم ہوں گی اور ساری کی ساری ختم ہوں گی ایک بھی نہیں رہے گی دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں اب ظاہری بات ہے ایک فیڈریشن ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پھر صوبائی ایک انتے ہیں اس کا حصہ ہیں اب اس فیڈریشن کے اندر ظاہری بات رہے ہیں وانڈا والا کہے گا تو ایف آئی آر تو پولیس رہی کرنی ہے نفری بھی صوبے کی پولیس رہی ہے قانونی طور پر لیکن ایک طرف تو آپ قانون توڑتے پھر رہے ہیں آئین توڑتے پھر رہے ہیں پھر جب ہمارے صوبے پر یہ بات آتی ہے تو پھر آپ کو قانون آپ چاہتے ہیں قانونی سلام ملدرامت کرے ہر چیز کے اوپر تو میں آئی صاحب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک بات چیز نہیں ہوتی آپ ان کے اقامات کو جو قانونی طور پر ماننے ہیں انہوں نے ان کو فیلال سلوڈاؤن کریں روکیں ایک طرف ہماری بات ہو جائے کلیر ہو جائے دودھ کا دور پانی کا پانی ہو جائے کہ ان کا موڑ کیا ہے یہ سوچ کیا رہے ہیں یا بات ہی میں کس حد تک یہ بات ماننے کو تیار ہیں یا بات کرنے کو تیار ہیں وہ جب کلیریٹی آ جائے گی پھر جب ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ نہیں مانتے تو پھر ہم اپنا راستہ اختیار کریں گے اور اگر یہ مان کے ہمارے صرف کسی ٹیبر ٹاگ میں بیٹھ کر کوئی مسائل کے حل کی طرف کوئی راستہ نکالیں گے تو پھر ہمارا بھی لائم بلکش اور ہوگا سیر جب اس کے لئے اس میں اتعاصل ہی ہے دیکھیں بات ہونے ایک بات ایک دفعہ ہو جاتی ہے اس نے بات ایک دفعہ کلائنسکیشن ہو جاتی ہے تو بار بار اس میں میرے خال میں ڈسکیشن کا نہیں ملے جائے دیکھیں سرائی کی آتی ہے آپ کو اچھا اردو آتی ہے وہ کہتے ہیں اب گولی مارو کتی بارا میں کہا ہوگا چھوڑو یار گولی مارو اسی طرح وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آگ لگاو یار مطلب نہیں ہے کہ پیٹرول اٹھا کے اور آپ آگ لگا دو سرائی کی میں سیلم ریس مطلب ہے کہ آپ روکیں آپ ریئیٹ کریں اب سیلم ریس کے مطلب نہیں ہے کہ میں جی میریٹ کراؤں گا تو یہ میں پہلے کلیر کر چکا ہوں ہے بات کہ یہ میں نے بیسیکلی ایک میسیج دیا ہے عوام کو کیونکہ میں جو سسٹم چلا چاہتا ہوں اس صوبے میں عمران خان کے بیجن کے مطابق وہ یہ ہے کہ عوام کی حکومت اور کبھی بھی آپ بلیور نہیں کر سکتے جاتاک عوام آپ کے ساتھ نہ ہو تو اس بنیاد کے اوپر عوام کو یہ میسیج ہے کہ اگر آپ سے کوئی رشوت مانتا ہے تو آپ رکاورٹ بنیں کیونکہ رشوت دینے والے کے ساتھ ہماری حکومت نہیں ہے ہم نہیں ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس طرح انشاءاللہ کبھی بھی بھی آپ دیکھیں گے میں اپنی پوری پارٹی کے تمام لوگوں کو برمزان چونکہ تھا بیج پہ اب ان کو انگیج کروں گا اپنی تمام تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کے اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ مل کے سپورٹر ووٹر کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ایک ایسا سسٹر مانگا کہ یہ لوگ پواپرلی کیونکہ ایک ایم پی اے ہر سکول میں نہیں جا سکتا ایک ایم اے ہر پی اچیو میں نہیں جا سکتا تو یہ عوام کے ہی ہمارے جو لوگ ہیں جو ہمارے نمائن میں ہیں پارٹی کے نمائن میں یہ جائیں گے اور یہ جا کے دیکھیں گے اسپطالوں کے اندر لڑائی نہیں کریں گے جا کے دیکھیں گے ہمیں ریپورٹ کریں گے کہ اسپطالوں میں کیا کمی ہے سکولوں میں کیا کمی ہے کوئی سے دفاتر میں کیا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم نے عوام کی طاقت پہ ہی ڈلیور کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے آپ کے دیکھیں صبحی حکومت کے پاس تو یہ ڈوبین ہے نہیں ہماری اس کیلئے نشن سیکیورٹی کی یہ بات ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح ہمیشہ ایک بات کی کہ ایک تو پرائی جنگ حصہ نہیں بننا چاہیے اور دوسرا مذاکرات ہی اس کا حل ہے کیونکہ اس سے پہلے اللہ ہم نے کیا اس میں ہمیں کچھ ملا نہیں ہے بلکہ ہمیں نقصان زیادہ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے بیٹھ کے کوئی پراپر اس کیلئے ایک پلان مرانا چاہیے نشن سیکیورٹی نے بیٹھ کے اس پر سوچے تمام پیلوں پر ایک روشنی ڈالے گور کرے پھر اس پر ایک ڈیویٹ ہو اور اس کے بعد ایک لائمر بنایا جائے جو ایک رات زبور اس کو امیلیمنٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی اور اب بھی ہمیں سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے کہ ہمارے پورے ریجن کے جو حالات چل رہے ہیں ان کے لئے مذاکرات ہونے چاہیے اور ان کا مسائل کا حال ہونا چاہیے اب آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا ظرف ہے ہمارا کہ ہماری حکومت میں ہمارے اخلاف یہاں پہ کروائیاں ہو رہی تھی وہ جو خط آیا اس خط کے بعد مجھے پنا چلا میں نے اس پر انکوائری مارک کی ہوئی ہے اور ہم اس کی تیہ تک جائیں گے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بوجود بھی اس کے بوجود بھی کہ ہمارے خلاف اس طرح کے ایک چیز سامنے آئی ہم نے پھر بھی میں آج بھی دعوے سے کہہ رہا ہوں اور چیلنگ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی یہ کہہ دے کہ ہم نے کسی حلقے کے اندر میں ہلفیاں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے بھائی کے حلقے میں آر او کون تھا مجھے ابھی بھی نام نہیں آتا اس سے بڑی بات ہے ایک بیان میں نے دی دیا حالانکہ میں ایک سیاسی ایک پولیٹیکل برکر ہوں میں نے اسی یہ دیا کہ آئے میں چونکہ چیز پرشنہ دوں اگر میں کسی کے لیے بھی ووٹ مانگوں اور بیان دوں تو شاید یہ وہ اس پرسی کی یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میں ایک پوزیشن پہ ہوں تو میں نے ووٹ تک نہیں مانگا میں نے کوئی ویڈیو جاری نہیں کی کوئی ووٹ تک نہیں مانگا کوئی سرکاری افسر سارے تو خوش رہے ہوتے گومنٹ سے کوئی ٹراثر ہوتے رہتے ہیں اویس بی ہوتے رہتے ہیں میں پھر بھی چیلنگ کرتا ہوں پورے ٹرینوں کا چیلنگ کرتا ہوں کہ اگر کوئی سرکاری افسر یہ کہہ رہے کہ ڈیریکٹل یا انڈیریکٹل انفلنس کرنے یہ کوشش کی گئی ہے کسی کو بھی ایک لیشن کے حوالے سے تو پھر میں سزا کے لیے تیار رہوں گا اور یہی میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ فرق ہے عمران خان کے ویشن میں اور ایک صبح میں حکومت ہے اس کی اور باقی برائے نام میں جمہوری بنے ہوئے ہیں جن کی وہاں پہ حکومت ہے کہ ہم واقعی جمہوری ہیں صرف دعویٰ نہیں کرتے بلکہ جمہوریت کے فیروغ کے لیے امری طور پر کام کرتے ہیں